جو کس آف بینک کے سی ای او تھے انہوں نے اپنے ویلت کو ملٹیپلائی کرنے کا ایک نیا طریقہ کرتا 4.3 بلین ڈالر کے میسیب نیک ویلت کے بوجود بھی ہر کوئی سیٹسپائی نہیں ہوتا لینائر انویسٹر ماسیوشی سون کے آفیس میں ایک نوجوان لڑکا آتا ہے انویسٹر اس کا سوالت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فون پر جس دیل کی بات ہوئی تھی اسے آگے بڑھا دیں اس پر نوجوان لڑکا بولتا ہے کہ وہ پہلے ہی بتا چکا ہے کہ وہ اس دیل میں انٹریسٹڈ نہیں ہے انویسٹر کہتا ہے کہ ہر کسی کی ایک قیمت ہوتا ہے اس سے پہلے کہ تم دوبارہ میرا ڈیل ریجیکٹ کرو میں تمہاری مینجمنٹ فی کو ڈبل کرتا ہوں میرا انویسٹمنٹ پورٹفولیو 3 بلین ڈالر کا ہوگا اور اسے مینج کرنے کے لیے تمہیں 4% ملے گا کے علاوہ پروفٹ کا 30% پرفارمنس فی الگ سے ملے گا اس پر نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ سر میں اپنے بیڈروم میں بیٹھ کر ٹریڈ کرتا ہوں دنیا میں کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا آپ جیسے ایکسپریینسٹ انویسٹر کو پورٹفولیو کے ایڈوائز دینا میرے لیے مشکل ہے وہ آگے کہتا ہے کہ میں نے اپنا ٹریڈنگ سٹائل خود سے ڈیزائن کیا ہے اور میں دوسروں کے اوپینین سے انفلوینس نہیں ہونا چاہتا میں آزاد رہنا چاہتا ہوں اور اسی لئے ماسا یوشی سون میں آپ کے بیلینز آف ڈالرز کو مینج نہیں کر سکتا اتنا کہہ کر نوجوان لڑکا اپنا صرف آدل کے ساتھ جھکاتا ہے اور کمرے سے باہر جانے لگتا ہے ٹویسٹر کہتا ہے کہ تم اس کے لئے جیون بھر پچتاؤ گے بی این ایف نے اپنے دسمبر 2005 کے فیمس جے پوم ٹریڈ سے اپنا ایک الگ نام اور پہچان بنائے اب ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا اور اس سے جڑنا چاہتا تھا دنیا اسے جے پوم مین کے نام سے جانے لگے لیکن بی این ایف کے لئے یہ صرف ایک ٹریڈ تھا کپ ریمنٹ اینیمے اور ساتھ بس انہی کے ساتھ وہ اپنا زیادہ تر سمیں ایک کمرے میں ٹریڈنگ کرتے ہوئے بھی جاتا تھا صرف ایک ٹریڈ میں ٹو بیلین یین یعنی کی سولہ میلین ڈالر کمانے کے بعد بھی اس کا منشانت ہوئی تھا اسے تو صرف اگلا ٹریڈ چاہیے تھا اب جبکہ بی این ایف اپنے اس نئے فیم کا عادی ہو رہا تھا سمیں ایک نئے خطرناک طوفان کی آہٹ سنائی دے رہی تھا گلوبل مارکٹس بیئر مارکٹس کے آنے کا سنکیت لکھا رہے تھے بی این ایف کے جیون کا اب تک کا سب سے بڑا بابل فٹنے والا تھا جب باقی ٹریڈرز اوور بلیش ہو کر اپنے پورٹ فولیو سائز کو بڑھائے جا رہے تھے بی این ایف کو پتا تھا کہ اسے اس بولیش نوائز کو پکٹ کرنا ہے اس نے کبھی کوئی بڑا سیٹ اپ یا سسٹم نہیں بنایا تھا وہ کبھی بلینائیرز کے آگے جھک کر ان کی گلامی کو قبول نہیں کرتا تھا بی این ایف نے اپنا ٹریڈنگ سیٹ اپ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بلکل انپروفیشنل سٹائل میں بنایا تھا کیونکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بی این ایف کو کسی سیٹ اپ یا سسٹم سے یا دیکھ خود پر پروزہ تھا 5 مارچ 1978 اچیکاوہ چیوہ جاپان یہی وہ دن تھا جب بی این ایف کا جن ہوا تھا لیکن اپنے ارلی لائف کا زیادہ تر سمیہ اس نے یہاں سے 522 کلومیٹر جھوٹ جاپان کے اوساکہ نام کے شہر میں بیتایا تھا 1998 ایج 20 جیب میں 33 ڈالر اور آنکھوں میں فنانشل فریڈم کے سپنے لے کر بی این ایف کالیج کی موج مستی میں بیزی تھا کپ ریمن اینیمے اور ساکا کو اپنا ساثی بنا کر بی این ایف اپنے لائف کا پورپس چھون رہا تھا دن بیتے جا رہے تھے جندگی چلی جا رہی 1999 میں جاپان کی این ایچ کے ٹی وی نیٹورک نے چار پارٹس کا ایک سیریز لانچ کیا جس کا نام تھا منی ریولیشن پہلے اپیسوڈ کا ٹائٹل تھا اپیسوڈ میں لیجینڈری ہیچ فن مینجر وکٹر نیڈر ہوفر کی بائیو گرافی دکھائے گیا وکٹر ایک وائلڈ گائے تھا ایک سنکی سپیکولیٹر اپنی سنک اور فن کے لیے انڈیکس فیوچر میں ٹریڈ کرتے ہوئے وہ ہمیشہ خبروں میں بنا رہتا تھا اپنے ٹریڈنگ ایکاؤنٹ کو دو بار بلو اپ کرنے کے لیے وہ دنیا بھر میں فیمز تھا یہ سیریز دیکھنے کے بعد بی این ایف کو اپنے لائف کا مقصد مل گیا تھا اس ٹاکیمنٹری میں دکھائے گئے لائف سٹائل اور ٹریڈنگ سے بی این ایف بہت پربھاوی تھا اب اسے بھی وکٹر نیڈر ہوفر جیسا بننا تھا اس لیے اس نے اپنا ٹریڈنگ نیم چنا بی این ایف یہی گیم آف ٹریڈنگ سے ملنے والی تھریل اور اس سے ملنے والی آزادی ہمیشہ سے اسے چاہ جائے لیکن وکٹر کی طرح بی این ایف وہ میں چاندی کی چامچ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا اس سمیں بی این ایف گیکٹی گروپ کالیج سٹوڈنگ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اسے پتا تھا کہ پروفٹ بنانا تو دور ٹریڈنگ سٹارٹ کرنے کے لیے بھی اسے محنت کر کے پیسے کمانا اور ان پیسوں کو بچانا ہوئی ٹریڈنگ کے بارے میں بھی وہ کچھ بھی نہیں جانتا انیس سو نبے میں ٹریڈنگ پر کتابے بھی بہت کم ہی تھے لیکن جب بی این ایف ٹریڈنگ سے ملنے والے میلینز اور اس سے بدل سکنے والی زندگی کے بارے میں سوچتا تھا تو اس کی باڈی میں غوز بمپ ہونے لگتے تو کالیج کے بعد بی این ایف پارٹ ٹائم جوب کرنے لگا بیک ٹریڈز میں رات کی شک اور ویکنڈز میں دن کی شک پارٹ ٹائم جوب کے علاوہ اس نے اپنے خرچوں کو بھی کم کرنا شروع کی اور جتنا ہو سکے سیونگ کرنے لگا کالیج اور جوب کے بیچ کا ایوری مومنٹ وہ چارٹس کو انیلائز کرنے اور ٹائس ایکشن سیکھنے میں بھی کارنے لگا جیسے ایک بیئر پانی کے کرنٹ کو اسٹڈی کر کے مچھلیوں کی تلاش کرتا ہے چھیک ویسے ہی بی این ایف سٹاکس کے مومنٹ کو ٹریک کر کے مارکٹ میں سپرنگز کی تلاش کرنے لگا وہ جاپان کی نکھے ہی انڈیکس کے سب ہی ٹاپ سٹاکس کو دیپلی سٹڈی کرنے لگا اور ان کا فلو اور پیٹرن سمجھنے لگا وہ اپنی خود کی تھیوریز بیلڈ کرنے لگا اس سٹرٹیجیز ڈیزائن کرنے لگا کہ مارکٹ ایسے فلو کرتا ہے پورا سمیہ وہ اسی میں لگا رہا تھا year 2000 age 22 دو سال تک پارٹ ٹائنگ جاپ کرنے اور چارٹس کو انیلائز کرنے کے بعد آج وہ دن آ گیا تھا پیسہ پیسہ جوڑ کر اب اس کے پاس تیرہ ہزار چھے سو یو ایس ٹالر جمع ہو چھو بی این ایف اپ تیار تھا لائیو مارکٹ کو فیس کرنے کے لئے ینگ بھوکا اور ڈسکلی بی این ایف بڑی سعودھانی سے ٹریڈ کر رہا تھا لیکن جس مارکٹ میں بی این ایف نے قدم رکھا تھا وہ تھا بروٹلی انفورگیونگ ویئر مارکٹ جس کے کہہر سے کوئی نہیں بچ سکتا جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے دو ہزار دو ہزار ایک میں گلوبل مارکٹ میں انٹرنیٹ کمپنیز کا گھو بارہ فٹ چکتا ڈاٹ کوم بابل بورسٹ ہو چکتا لیکن آپ شاید یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ جاپان پچھلے دس سال سے ایک اور بابل کے فٹنے کا دنش جیل رہا تھا دہ ہیوچ ایسٹس بابل بورسٹ جاپان کی ایکنومی میں انیس سو نبے کے دشک کو دہ لاؤسٹ ڈیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ ایسٹس کے پرائیسز سیونٹی پرسنٹ تک گر گئے تھے جاپان کی ایکنومی میں یہ دشک ٹیریبلی پینفول تھا دو سال تک چارٹس کو اسٹڈی کرنے کے بعد بھی بی این ایف کو انیشیل ڈیز میں لاؤس سفر کرنا پڑا تھا لیکن بی این ایف کو پتا تھا کہ درد جب پرداشت کی لیمٹ کو چیلنج کرنے لگ لگ تو سمجھ جانا چاہیے گی یا تو تم کسی کو جنم دے رہے ہو یا پھر تمہارا جنم ہو رہا تھا جب تب بی این ایف سوئنگ ٹریڈنگ کی ایک نئی ٹیکنیک کو جنم دے رہا تھا اور وہیں دوسری اور ٹریڈنگ کی دنیا میں اس کا جنم ہو رہا تھا تھوڑے سے ایکسپریئنس کے بعد اس نے خود کی ایک سٹرٹیجی کو دیولپ کر لیا اس کی یہ سٹرٹیجی سنپل مگر بریلینٹ تھی ایک بیئر مارکٹ میں جہاں اوورال سینٹیمنٹ فیر یعنی ڈر کا ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ مارکٹ کے بل نیچے کے ڈائریکشن میں گرتا ہی چلا جائے گا پوزیٹیو اپ سوئنگز کی ایسے مارکٹ میں کسی کو امید نہیں ہوتا بی این ایف نے مارکٹ کو شارٹ کرنے کی بجارے اکلٹی سٹرٹیجی بنائینا ہے اسے کونٹریرین ٹریڈنگ کہتے ہیں بی این ایف نے دیکھا کہ بیئر مارکٹ میں ٹریڈرز درے ہوئے رہتے ہیں لاؤز کے در سے وہ اوور سیلنگ کر دیتے ہیں ایسے میں فنڈامنٹلی سٹرونگ سٹاکس کی بھی مارکٹ ویلیو ان کی انٹرینسک ویلیو سے کافی کم ہو جا جاتا ہے اور ایسے ہی سٹاک کی ہنٹنگ کے طاق میں رہتے ہیں انسٹیٹیوشنل انویسٹرز اور ہائی نیٹ ورک انڈیویڈویڈز ایسے سٹاکس کو وہ لوگ خریدنا شروع کر دیتے ہیں جسے کی مارکٹ میں شارٹ ٹرم اپسوینگز آتے رہتے ہیں بی این ایف نے خود کہا تھا جب تم شارٹ ٹرم ری باؤنڈز کی تلاش کرو تو تمہیں مووین ایوریج ڈائیورجنس پر فوکس کرنا چاہتے ہیں دوہزار ایک کے بیئر مارکٹ میں میں نے صرف انہی سٹاکس کو چنانا جو اپنے ٹوئنٹی فائیو ڈے مووین ایوریج سے کم سے کم ٹوئنٹی پوسنٹ ڈیویئٹ ہو کر دیتے ہیں حالانکہ 35% ڈیویئٹ ہونے والے سٹاکس بائٹ کرنے کے لئے تھوڑا اور سیف تھے اس کے بعد ان کے پرائیس ایجی سے پڑھ گئے اور دو سے تین دن کے بعد میں اپنے ٹریڈ کو پروفٹ پر کلوز کر دیتا لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا اپنی اس اسٹریٹیجی کو ریلیجیسلی فالو کرنے کے بعد بھی بی این ایف کے زیادہ تر ٹریڈز شروع میں لاؤس میں کلوز ہو رہے تھے مشکل سے کمائی ہوئی اپنی سیونگز کو ختم ہوتا ہوا دیکھنا اس کے لئے کافی پینٹ ہوتا اس نے اوبزرڈ کیا کہ مارکٹ کے کچھ سیکٹرز دوسروں کی مقابلے زیادہ ٹریڈ کی وہ جانتا تھا کہ سٹاک مارکٹ میں اوورنائٹ سکسس کی خواہش رکھنا بے اوپوفی ہے اس لئے اس نے ریسائٹ کیا کہ وہ اپنے مائنڈ کو فوکس کر کے دگنی محنت سے مارکٹ کو انیلائز کرے گئے اپنے لوزنگ چارٹس کو انیلائز کرتے ہوئے اس نے پایا کہ ان سٹاکس کا ڈیوییشن پرسنٹیج باقیوں سے الگ تھا بین ایف کے خود کے کوٹ کے مطابق بھی سربیس سیکٹر کے سٹاکس میں 25 دے موونگ ایوریج سے 22 سے 30 پرسنٹ ڈیوییٹ ہونے والے سٹاکس ریباؤنڈ کرتے گئے ڈاٹ کام کلیش کے بعد آئیٹی سیکٹر کے سٹاکس کے لئے یہ رینج 25 سے 45 پرسنٹ جبکہ ایمرجنگ مارکٹ کے سٹاکس کے لئے 23 سے 60 پرسنٹ اب الگ الگ سیکٹر کے لئے الگ الگ ڈیوییشن پرسنٹیج اپلائی کرنے کے بعد بین ایف کو ان تیمپوری اپسوئنگز کے لئے بہتر انٹریز ملنے لگے بین ایف نے سیکھا کہ کسی بھی سیکٹر میں ٹریڈنگ شروع کرنے سے پہلے کے اپنے اندر اس سیکٹر کے لئے ایک فیلڈ ڈیویلکٹر نہ ہو اب اپنے انٹینس فوکس کے ساتھ بین ایف لاؤس کے مقابلے پروفٹ زیادہ پرویوز کرنے لگا دسمبر دسمبر دوہزار ایک تک پینی سٹاکس میں پریش کے بعد بیئر مارکٹ اور بھی زیادہ پتنکھار ہو گیا تھا ایسا لگ رہا تھا مانو پورے مارکٹ میں بلیک فرائیڈے سیل لگی ہوئی سارے شیئرز اونے پونے داموں پر بک رہے تھے بین ایف کو اپنے 20% دیوییشن والے شیئرز ہر جگہ دیکھ رہے تھے بین ایف کے انسٹینکٹس اسے بائی کرنے سے روک رہی تھے جب پورے مارکٹ میں آگ لگی ہو تو پوری اکنومی دھست پڑی ہو تو سستا سٹاکی سستا نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ریسیل ویلیو اور بھی کم ہو سکتا ہے اس لیے بین ایف روک گیا تھا وہ صرف ایکسٹراؤرنری کیسز پر فوکس کرنے لگا جوپ گرانٹس کے ایسے سٹاکس جو کہ 25 دے مووینگ ایوریج سے 65% ایویٹ کر رہے تھے تو صرف انہی سٹاکس میں پیسہ لگا رہا تھا صرف ایک سے دو دن کے اندر اس کے سبھی سٹاکس ری باؤنڈ کر رہے تھے ان میں سے کئی 50% تک جمپ کر گئے اور کچھ تو دو سے تین دن میں ڈبل بھی ہو گئے اپنے سیلف دیولکٹ فیل کو شانت من سے اپلائی کرنے کا انعام اسے مل چکا تھا اگر اس نے پہلے ہی پیسہ لگا دیا ہوتا تو ریزلٹس کٹسٹروفک ہوتے تھے تو ارزال دو کے اندھ تک بی این ایف نے اپنے ایک آنٹ سائز کو برو کر کے ون میلین یو ایس ڈالر کر پہنچا رہا تھا اب وہ جیپنیز جیٹ ٹریڈر کمیونٹی میں اپنی پہچان بنانے لگا لیکن تب ہی ایک ٹریج ڈی تھی جس سے بی این ایف کے آنکھیں چنگی آنے لگا پوری دنیا میں بل رن شروع ہو جو تھا جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ایک بل رن بی این ایف کے لیے ایک ٹریج ڈی تھی جب پوری دنیا بل رن کا جشن منا رہے ہیں تب بی این ایف کی سٹریش ہے بی این ایف کی سٹریٹیجی صرف بیئر مارکٹ میں ہی کام کرتی اسے ایک فیر سینٹیمنٹ کی ضرورت لیکن اب پاسہ پلٹ چکا تھا اس کے سامنے آپ بلکل الگ طرح کی چناؤکیں اب ٹریڈنگ کنٹینیو رکھنے کے لیے اسے کوئی ایسا طریقہ نکالنا تھا جس سے وہ اس بل مارکٹ میں نہ صرف سروائیو کر سکتے بلکہ اس کو بیٹ کر سکتے اور اب تو اس کے پاس کھونے کو بھی بہت کچھ تھا مشکل سے کمائے ہوئے اپنے پیسے اور ان پیسوں سے ملی ہوئی آزادی کو وہ کھونا نہیں چاہتا بی این ایف کہیں اپنا ایک آنٹ بلونا کر دے گا یا انشیور کرنے کے لیے اسے ایک سسٹم چاہیے گا جس میں رسک کم ہوئے اب تک بی این ایف مارکٹ سینٹیمنٹس اہمیت کو سمجھ چکا تھا اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس بلش سینٹیمنٹ سے فائٹ نہیں کرے گا بلکہ اس سینٹیمنٹ کے ساتھ فلو کر کے پروفٹ بنائے گا ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک بل مارکٹ میں ٹائمنگ دا مارکٹ سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ٹائمنگ دا مارکٹ جتنے ٹائمنگ تک آپ اس ٹاکس ہولڈ کرتے ہیں لانگ ترم میں اتنا ہی ادھیک آپ پروفٹ کماتے ہیں لیکن ڈیٹ ٹریڈنگ میں اس ٹاکس کو لانگ ترم تک فولڈ کرنا پاسیبل نہیں ہے تو بی این ایف نے ایک جینئیس راستہ نکالا اس بل مارکٹ کو رائٹ کرنے کا جب مارکٹ سٹرونگ ہوتا ہے تو اور کمپنیز کے شیئرز اندیکس کے ساتھ ساتھ رائز کرتے ہیں بی این ایف نے دیکھا کہ سبھی شیئرز سیم پیس سے رائز نہیں کرتے ہیں کچھ کمپنیز کے شیئرز کانسولیڈیٹ کرتے ہوئے پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر بھی ریک آؤٹ کے بعد یہ شیئرز ادھیک تیجی سے انڈیکس کو فالو کر کے اسے نہ صرف کیچ کرتے ہیں بلکہ اسے اوورٹیک بھی کر لیتے ہیں بی این ایف انہی لائگرز کو بائی کرنے لگا اور پھر کچھ دینوں یا ہفتوں میں وہ پروفٹ بک کر کے مارکٹ کے نئے لائگرز کے تلاش میں نکل جاتا وہ منت میں کیول کچھ ہی ٹریڈ لیتے لیکن اپنی اسی سٹریٹیجی کو ریلیجیسلی فالو کر کر آتا 2002 ایج 24 اب تک بی این ایف کو ٹریڈنگ کا اچھے ایکسپریئنس ہو چکا اسے پتا چل گیا تھا کہ ٹریڈنگ صرف ایک انڈیویجول شیئر یا انڈیکس کا پرائیس ایکشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک گلوبل ماشین کی طرح ہے اس ماشین کے انڈیویجول پارٹس کے بیچ ریلیشن کو سمجھنا اور بینہ ایموشنل ہوئے ڈسسپلین کے ساتھ کام کرنا ہی ٹریڈنگ ہے اپنی اسٹریٹیجی کو فالو کرتے ہوئے بی این ایف کا ایکاؤنٹ سائز اب بڑھ کر 11 ملین ڈالرز تک پہنچ چکا تھا دیسمبر 2005 ایج 27 جیپنیز سٹاک مارکٹ کی ایک اور سبار مارکٹ سمودھلی رائز کر رہے تھے پچھلے کچھ سالوں میں کئی نئی ٹیک کمپنیز مارکٹ میں آ چکچک ٹریڈرز نیکسٹ یونکورن کمپنی اور نیو ملٹی بیگر سٹاک کی تلاش کر رہے تھے آج کی صبح ٹریڈرز کے لیے سپیشل تھی ان کی نظریں ایک نئے سٹاک پر جمی تھی جی کم ہولڈنگز آج ایمرجنگ مارکٹ سیگمنٹ میں ایک پبلک کمپنی کی طور پر لسٹ ہونے والی تھی لیکن ویڈین مینٹس افرہ تفری مجھ گئی بین ایف کو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا جی کم کے شیئرز لسٹنگ کے ترند بعد ہی کریش کرنے لگے لوگوں کو کسی فنانشل فراؤڈ کے ہونے کا ڈر ستانے لگے خبر چارو اور فیل گئی ایسے میں بین ایف نے اب تک کا اپنے سب سے بڑا ٹریڈ لینے کا فیصلہ کیا 50% آف ہیس انٹائر پورٹفولیو دوسری طرف میزوہو سیکریٹیز کے آفیس میں ایک آدمی کے جان پر بنائی اس نے ایک انیمیجنیبل میسٹک کر گیا تھا اسے جے کم کا ایک شیئر چھے لاکھ دس ہزار یین پر سیل کرنے کو کہا گیا تھا لیکن اس نے چھے لاکھ دس ہزار شیئرز کو ون یین ایچ پر سیل کرنے کے لیے آرڈر پر پنچ کر دیا یہ جے کم کے کل آؤٹسٹائنڈنگ شیئرز کا بیالیس گنا تھا ایک بار آرڈر پنچ ہونے کے بعد ریورس نہیں ہو سکتا تھا وہ تو گنیمت رہی کہ اس سمیں بھی جیپنیز سٹاک ایکسچینج میں اپر سرکیٹ اور لور سرکیٹ کا سسٹم تھا کیونکہ ایک دن میں شیئرز کتنا اوپر یین میچے جائے گا اس پر لیمٹ لوگ کر دیتا تھا حالانکہ میزوہو نے شیئرز کو ون یین پر پنچ کیا تھا لیکن لور سرکیٹ پرائس لیمیٹیشن کے قارن دوسرے ٹریڈرز کو یہ شیئرز پانچ لاکھ بہتر ہزار یین میں سیل کر دیا بی این ایف چیتے کی تیجی سے جھپڑا اور مینٹو میں ہی اس نے جیکوم کے ساتھ ازار ایک سو شیئرز خرید ہی کہا جاتا ہے کہ اپنے فیفٹی پرسنٹ ایکاؤنٹ سائز کے بدلے بی این ایف نے کمپنی کے فری فلوٹ شیئرز کا فورٹی نائن پرسنٹ حصہ خرید ہی جاتا پینک تب اور بڑھ گیا جب میزوہو سیکیریٹیز کو پتا چلا کہ ٹریڈ ریورس نہیں ہو سکتا انہوں نے ڈسپریٹلی جیتنا ہو سکے اتنا شیئرز مارکٹ سے اٹھانا شروع کر گئی پرموٹرز کے رائٹس لکوڈیٹ ہو گئے تھے لیکن اب اس سمیں وہ اکیلے بائیرز نہیں تھے چارٹس پر اتنا بولش پرائیس ایکشن بنتا دیکھ انسٹیٹیوشنل بائیرز بھی ریس میں شامل ہو گئے تھے سب ہی کو جیکوم کا ایک ٹکڑا چاہیے تھا مارکٹ کلوز ہونے سے پہلے شیئرز کا پرائیس راکٹ کی طرح بھاگ رہا تھا سارے ٹریڈرز پروفٹ بک کر کے ایکزٹ ہو رہے تھے لیکن بی این ایف نے صرف ایارہ سو شیئرز سے بیچے جئے ایک کالکولیٹڈ رسک لیا اور ڈیسائیڈ کیا کہ چھے ہزار شیئرز ہوا اوورنائٹ ہولڈ کرے تھا بی این ایف اس اسٹریس فل نائٹ میں بھی کول اور کام تھا اس کے لیے یہ پیسوں کی بات نہیں تھی یہ ایک شترنج کا کھیل تھا جہاں اس کے پرتی دونبی نے ایک بھاری گھلتی کر دیا تھا اگلی صبح ایکسچینج نے جے کام کے شیئرز کی ٹریڈنگ کو روک دیا تھا لیگل امپلیکیشنز کے ڈر سے لارج انسٹیوشنل انویسٹرز نے میزوہو سیکیریٹیز کو جے کام کے شیئرز اور پروفٹ سلوٹا دی لیکن بی این ایف اور اس کے جیسے کچھ نیربھیک ٹریڈرز نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر گئے کھوڑے ہی سامنے میں یہ صاف ہو گیا کہ جیپنیز گورمنٹ اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دے گئے اب میزوہو سیکیریٹیز کے پاس صرف سیٹلمنٹ کا ہی راستہ بچا تھا یہ تیہ ہوا کہ میزوہو بی این ایف کے شیئرز کو ایکسپیکٹڈ مارن پرائز پر خریدے گئے جو کہ اس صبح نو لاکھ پچھتر ہزار یین فکس کی گئی گئی اس ٹریڈ میں بی این ایف کو ٹوٹل پروفٹ ہوا ٹو بلین یین یعنی کی پندرہ ملین ڈالرز ایک بیڈروم ٹریڈر نے اتنا بڑا پروفٹ کما کر اتحاص رہ چلیا تھا سب ہی بیزنس ریپورٹرز آج بی این ایف کی اسٹوری کو کور کرنا چاہا رہے ہیں اب بی این ایف ڈجے کام مین کے نام سے جانا جانے لگتا تھا اب وہاں ٹریڈنگ کمیونٹی کا ہیرو بن چکا تھا سب کی نظریں اب بی این ایف کی طرف تھے لینائر انویسٹر ماسا یوشی سون کی بھی ایک انٹرویو میں اس نے بتایا کہ میں اپنے ایکاؤنٹ سے کیش نکالنا پسند نہیں کرتا فیزیکل ہارڈ کیش دیکھنے کے بعد ٹریڈنگ میں اتنا بڑا آرڈر پنچ کرنے میں مجھے ڈر لگتا ہے اس سے میری سائیکولوجی خراب ہوتی ہے کچھ سمیے کے بعد بی این ایف کو لوگوں کا اتنا اٹینشن پورا لگنے لگا تھا پیسو نے اسے ایک کمفرٹیبل لائف اسٹائل تو دیا لیکن یہ ٹیپیکل ہائی سوسائیٹی لائف اسٹائل جینے میں اسے وہ مزہ نہیں آ رہا تھا اس سے اچھا تو اپنے چھوٹے سے شہر میں دوستوں کے ساتھ ڈرنگس لے رہا تھا پیسو سے اس کا من بھر چکا تھا اب اسے پرواہ تھی تو کیول اپنے آرٹ آف ٹریڈنگ کی گئی ادھر بی این ایف اپنی کامیابی کو پچانی کی کوشش کر رہا تھا اور ادھر ہوایں اپنا روکھ بدل رہی تھے آسمان میں کسی جانے پہچانے طوفان کے آنے کی آہت سنائی دی رہی لیکن اس سے کیا پتا تھا یہ اس کے لئے اب تک سب سے تفہیس چیلنج ہونے والا تھا بی این ایف ایک بار پھر بیئر مارکٹ کو فیس کرنے والا تھا وہاں اپنے روٹس کی طرف لوٹنے لگا اس کی وہی پرانی اسٹرٹیجی موونگ ایوریج کیورجنز والا جیپنیز نیوز پیپر میں یو ایس کے بینک رنگ سیکسر کے ٹوٹنے کی خبریں چھپنے لگی بی این ایف اس کے لئے پہلے سے ہی تیاری کر رہا تھا سپٹیمبر 13 2008 بی این ایف نے جے کام جیسا ہی ایک داؤ لگایا یو ایس اے کے لہمن برادرز کے سٹاک میں 6.5 ملین ڈالر سے انویسٹ کیا اس سال لہمن کے سٹاک 73% سے ٹوٹ چکے تھے جاپان میں بینکنگ سیکسر میں انویسٹمنٹ کو بہت سیف مانا چاہتا ہے لہمن برادرز امریکہ کا فورتھ لارجسٹ انویسٹمنٹ بینک تھا مارکٹ میں اس بینک کا ایک سٹرونگ ریپوٹیشن تھا بی این ایف کو لگا کہ ری باؤنڈ تو ہونا تیہ ہی ہے لیکن اس بار اس نے بڑی بھاری گلتی کر دی یو ایس کے بینکنگ سسٹم میں فیلے کرپشن کو بی این ایف بھانف نہیں پایا تھا اسے یو ایس مارکٹ کا ایکسپریئنس نہیں تھا وہاں کے لیے اس نے اپنے اندر فیلڈ ڈیولپ نہیں کیا تھا اس نے اپنا خود کا بنایا گولڈن رول توڑ دیا تھا رات بھر میں اس کے 6.5 ملین ڈالرز زیرو ہو گئے تھے کتنا پین سفر کرنے کے بعد بی این ایف نے قسم کھائی کہ وہ اب کبھی بھی یو ایس مارکٹ میں ٹریڈ نہیں کرے توفان ابھی تھما نہیں تھا یو ایس ہاؤسنگ مارکٹ میں ٹریش کے بعد دنیا بھر کے فنانشل سسٹم کلائپس کر رہے تھے بی این ایف جیسے بیئر مارکٹ ٹریڈرز کو مارکٹ میں فنانشل بلڈ کی خوشبو بخنی اور کھیچ رہے تھے اکٹوبر 8 2008 بی این ایف کے انسٹنگس نے شکار کمن بنایا تھا گلوگل مارکٹ پوری طرح چر مرا گئے تھے جاپان کا نکے 225 بھی پوری طرح فریش کر رہا تھا بی این ایف کو ری باؤنڈ کی اپورچنیٹی دیکھیں تو اس نے اپنے سیٹ اپ کے حساب سے انٹری لی 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 لیکن مارکٹ تو گرتا ہی جا رہا تھا مارکٹ کی کلوز ہونے کا ٹائن ہونے کو تھا لیکن ری باؤنڈ کے سائنس اسے نہیں دیکھ رہے تھے اب اسے ڈی سیزن لینا تھا ایکزیٹ ایک لاؤس اور ہولڈ اوور نائٹ حالانکہ بی این ایف اب بھی کانفیڈنٹ تھا اسی سیٹ اپ نے اس کے لیے پاسٹ میں پروفٹ بنایا تھا لیکن پھر بھی اس نے ڈی سائیڈ کیا کہ وہ اپنے لاؤس کو کٹ شاٹ کرے گا آج اس نے ایکزیٹ کر کے لاؤس بک کیا اگلی صبح بھی مارکٹ میں وہی بلڈ بات جاری تھا بی این ایف کے سارے ڈیویشن ٹارگٹس فیل ہو رہے تھے نکے ہی گرتا ہی چلا جا رہا تھا بی این ایف کام تھا لیکن لہمن برادرز کے لاؤس کے بعد اگلی کوئی بڑا ریسک لینے کی حالت میں نہیں تھا بی این ایف اپنے ڈرائنگ بورڈ پر واپس دیا گیا نو گوڈی کینٹ آئینگ بورڈ پر واپس دیا گیا نہیں تو آج ہم سب ریچ ہو جھوڑی اپنے پوزیشن کو گریجولی انگریز کرنے اور ٹوئنٹی فائیو ڈیویشن 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 کی اسی اسٹرٹیجی نے ہمیشہ بی این ایف پر ساتھ ملوایا تھا پیر فولی انیلائز کرنے کے بعد بی این ایف نے اس نتیجہ پر پہنچا جا اس پار بھی کچھ الگ نہیں ہے جیپنیز مارکٹ کے حالت ریسٹ آف وولڈ کے مقابلے زیادہ خراب تھے اس لیے کیول بی این ایف کے ڈیویشن پرسنٹیجز آؤٹڈیٹڈ ہو گئے تھے اس نے یہ پرسنٹیجز سبھی کالکولیٹ لیے اکٹوبر ٹوئنٹی سیون ٹو تھاؤزن ایٹ نکی آج بھی گر رہا تھا بی این ایف کو ایک اور ریباؤنڈ کی تلاش کی اس نے اپنے ریوائز ڈیویشن پرسنٹیجز کو فالو کرتے ہوئے انٹری لے لیکن اس پار بھی مارکٹ نے ریباؤنڈ کرنے سے انکار کرتے نکی گرتا ہی چلا جا رہا تھا جیسے جیسے سامنے بیٹھ رہا تھا بی این ایف کے لاؤسز کا پوجھ بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا اس دن بی این ایف نے ریلائز کیا کہ اس کے اصلی شکتی اس چٹیجی میں نہیں ہے بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ مارکٹ کے شور کے بیچ بھی اپنی انسٹنکٹس کی بات کو سن سکتا ہے اس کے اصلی شکتی اس بات میں ہے کہ وہ مارکٹ کی اپنی خود کی انڈرسٹینڈنگ اور اپنا خود کا فیلڈ ڈیولپ کر سکتا ہے اور ڈسسپلین کے ساتھ مارکٹ کو ٹریڈ کر سکتا ہے آج بی این ایف اپنے ڈیسیزن پر ٹکر رہا خود پر ڈاؤٹ کرنے کی بجائے اس نے اپنے ایکسپریئنس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے اپنے پوزیشن کو ڈبل کر دی پورا مارنی سیشن مارکٹ گرتا گیا اور بی این ایف خریدتا گیا بی این ایف ایک ڈائیورسی فائیڈ پوزیشن بنا رہا تھا انڈیکس کی سب سے سٹرونگ فنڈمنٹلز والی سب سے بری طرح پٹی ہوئی کمپنیز میں اب اس کا پوزیشن سائز بڑھ کر سکسٹی فور پوائنٹ ایٹ میلین ڈالرز کا ہو گیا تھا اس نے نبے سے ادھی کمپنیز کے شیئرز بائی کیے تھے لنچ کے بعد گیم چینج ہو گیا کچھ ٹاپ کمپنیز ریلی کرنے لگے نکہی کو بھی ایک اور کمپنیز اوپر کھچنے لگے اور جب نکہی اوپر جانے لگا تو ایک پوزیٹیف چین ریاکشن شروع ہو گیا اب بی این ایف پروفٹ میں آ چکا تھا مارکٹ کے اپنے فیل پر دھروسہ کرتے ہوئے بی این ایف نے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وہ آج فولڈ کرے گا اگلی صبح میں مارکٹ کی ایر ریلی برگر آ رہا تھا اور تب بی این ایف نے ڈیسائیڈ کیا گیا اب اپنے پوزیشن کو ان لوڈ کرنے کا سمیاد چھوٹا ہے اس کے اس ٹریڈ میں اسے ٹویل میلین ڈالرز کا پروفٹ بی این ایف ایک بار پھر جیپنیز ٹریڈرز کے بیچ ہیرو بن گیا تھا پچھنے کچھ سالوں میں بی این ایف نے اپنے پورٹ فولیو کو ٹائیور صفائی کر لیا اس نے دو کومرشیل ریل اسٹیٹ بیلڈنگز بھی خریدی ہیں ایک کومرشیل بیلڈنگز نے ملین ڈالرز میں سیل بھی کیے لیکن آج بھی اس کا مین فوکس ٹریڈنگ ہی ہے اس کی لائف اسٹائل میں بھی کوئی بدلاؤں نہیں آیا ہے وہی کا پریمن اینیمے اور ساتھا